اسلام علیکم بچوں کیسے آپ لوگ ٹھیک ہو سٹوڈنٹ میں امید کرتا ہوں لوگ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے بچوں آج کی ویڈیو ہماری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا اس کو لائک بھی کر دیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بچوں تاکہ اس طرح کے ساری اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کریں گے وہ سٹوڈنٹ جو اس ٹائم سیکنڈ ائر میں ہیں لیکن ان کے جو فرسٹ ائر کے اندر مارکس تھے وہ کم تھے وہ اپنے مارکس کس طریقے سے امپروو کریں گے کیونکہ بہت سارے بچے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ سر سیکنڈ ائر کے ابھی ایڈمیشن جانے ہیں تو کیا ہم لوگ فرسٹ ائر کا بھی ایڈمیشن ساتھ بھیج سکتے ہیں کیا ایسا ممکن ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا دوں میں نے اپنی آلریڈی جو ہے ویڈیو کے اندر بتایا ہوا ہے کہ فرسٹ ائر کے جو لوگ ہیں وہ کس طریقے سے اپنے مارکس امپروو کریں گے یاد رہے آپ لوگ کبھی بھی اس سیکنڈ ائر کے سٹوڈنٹس کے ساتھ یا اپنی اس سیکنڈ ائر کے ساتھ اپنا آپ ایڈمیشن فرسٹ ائر کا نہیں بھیج سکتے فرسٹ ائر کو امپروو کرنے کے لئے سٹوڈنٹ ضروری ہے کہ آپ لوگ کو پہلے اپنی سیکنڈ ائر کلیئر کرنی ہوگی مینز سب سے پہلے آپ ابھی اپنی سیکنڈ ائر کلیئر کرو جب آپ لوگ کی سیکنڈ ائر کلیئر ہو جائے گی اور اس کا ریزلٹ آ جائے گا تو بچو اس کے بعد آپ لوگ کے پاس دو آپشن ہیں اپنی مرضی سے جو بھی چوز کرنا چاہو کر سکتے ہو پہلا آپ لوگ کے پاس یہ ہے جب آپ لوگ کا سیکنڈ ائر کا ریزلٹ آ جائے گا تو سیکنڈ ائر کے سپلیمنٹری کے اگزیم ہوں گے آپ اس سیکنڈ ائر کے سپلیمنٹری کے اگزیم میں اپنی فرسٹ ائر امپروو کر سکتے ہو میں آپ یہاں ذرا آپ کو بتا دوں دوسرا ائر ائر اپشن بتا دوں پھر ان دونوں میں سے جو بینیفیٹ ہے جو آپ لوگ کے لئے زیادہ یوزفول ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا دوسرا اپشن بچو آپ لوگ کے پاس یہ ہے کہ بھئی آپ لوگ دو ہزار بائیس کے اندر اپنے مارکس امپروو نہ کرنا دو ہزار تئیس کا جو اینوال اگزیم ہوگا اس کے اندر آپ اپنی فرسٹ ائر کو جو ہے وہ امپروو کر لینا پورا سال اچھے سے پیاری کر کے اب بچہ یہاں سوال کرتا ہے کہ سر میں نہیں چاہتا کہ میرا سال ضائع ہو میں نہیں چاہتا کہ میں دو ہزار تئیس کے اندر جا کے پیپر دوں اور اس سے میرا سال ضائع ہو جائے گا بچو ایک بار یاد رکھیے گا یہ جو فرسٹ ائر کے لوگ ہوں گے جب یہ اسی سپلیمنٹری اگزیم کے اوپر اپنا فرسٹ ائر امپروو کرنے لگیں گے تو جب اس کا ریزلٹ آئے گا بچو یونیورسٹی کے اندر تو تب تک ایڈمیشن ہو چکے ہوں گے تو سال تو آلریڈی آپ لوگ کا ضائع ہو جائے گا بٹ اگر آپ لوگ دو ہزار تئیس کے اندر جا کے امپروو کرو گے تو سال دونوں کیسز میں ہی ضائع ہوگا لیکن جب آپ دو ہزار تئیس میں اپنے مارکس امپروو کرو گے تو آپ لوگ کی تیاری اچھی ہوگی اور آپ زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھے مارکس جو ہے وہ امپروو کر سکتے ہو یہاں کوئسن کرتا ہے بچہ کے سر دو ہزار تئیس میں پھر جب میں امپروو کروں گا تو اس کو فرسٹ ائر کا جو ریزلٹ ہوگا وہ بھی تو فرسٹ ائر میں آئے گا تو سر وہاں تو میرا ایک اور سال ضائع ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا بچو جب آپ لوگ فرسٹ ائر کو امپروو کرو گے تو اس کا جو ریزلٹ ہے امپرووور لوگوں کا وہ ہمیشہ سیکنڈ ائر کے ساتھ آتا ہے تو آپ لوگ کا وہاں اور سال ضائع نہیں ہوگا آپ لوگ کے سال دونوں کیسز میں ضائع ہو رہے ہیں لیکن آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جو دوسرا آپشن ہے یہ بیسٹ ہے کیونکہ آپ لوگ اچھے سے تیاری کر کے آپ لوگ اچھے سے مارکس حاصل کر سکتے ہو بٹ پھر بھی آپ لوگ کے پاس کوئی اور ادھر آپشن ہے جس سے آپ لوگ کا سال ضائع نہیں ہو رہا تو پھر آپ لوگ کو کر لینا چاہیے اور اگر آپ لوگ کو یہ بھی لگتا ہے کہ یار میں چالیس دن کے اندر اندر یا جو بھی دو ماہ ہے تین ماہ ہے اس کے اندر اندر جہاں سپلیمنٹری ایگزیم کے اوپر اپنی فرسٹئر کی بھی اچھی پرپریشن کر سکتا ہوں تو آپ لوگ کو پاس یہ آپشن مجود ہے کہ آپ لوگ سپلیمنٹری ایگزیم میں اپیئر ہو کے اپنے پارٹ ون کے مارکس امپروو کر سکتے ہو یاد رہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ کی جو سیکنڈیئر ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے وہ پاس ہونی چاہیے اگر وہ پاس ہو گئی تو آپ لوگ کبھی بھی اپنی فرسٹئر کو ان دونوں آپشن کو یوز کر کے اپنے مارکس امپروو کر سکتے ہو تو سرونٹ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے ہیلپ فل ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے بچوں تھینکی سو مچ اللہ حافظ